اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے آج ہم فرینڈز بنانے والے ہیں رمضان سپیشل ایزی اینڈ ٹیسٹی ڈرنکس اور ساتھ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ میں نے رمضان کے لیے کیا کیا شاپنگ کی تو آپ دیکھتے رہیے اور انجوائے کریں میں آپ کو انگیڈینز دکھا دیتے ہوں ساری چیزیں جو ہمیں ان تین جوسوں کو بنانے کے لیے چاہیے اس کے لیے لیمن پودینہ چینی سادہ نمک سٹرابری کارا نمک اور لیمن جوس یہ چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں اور بہت ایزی اور بہت قوک بننے والے جوسیز ہیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں اور میرے انسٹا پیج کو بھی لائک کریں میں نے اس کا لنک دے اس کا میں نے نام لکھ دیا ہے سٹارٹ پر تو آپ ضرور مجھے وہاں فولو کریں وہاں آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں تو چلیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں بہت سادہ اور سمپل سی ریسیپی جوسیز سب سے پہلے یہ مزے کا اور ٹیسٹی سا اور حزمے والا زبردست دکھنے والا ڈرنک ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چار سے پانچ سٹوبریز کو تقریباً چار سٹوبریز لیئے ہیں ان کو میں نے پہلے سے ہی فریز کر لیا تھا اور آئس کیوبز بھی جمع لیئے تھے اس کے لیے تو اب ہم سب سے پہلے چار سٹوبریز کے سلائس کر کے گلاس میں وہ ڈالیں گے پھر ہم چار سے پانچ آئس کیوبز ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم تقریباً تین سے چار چھٹکی کالا نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جناب یہ سمجھے کہ بس تیار ہوا ہو گیا بس اور اس کے بعد ہم کوئی بھی سوفٹ ڈرنک جو آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے اس کے لیے فکس نہیں کہ کسی کمپنی کی کونسی کمپنی کی یوز کرنی ہے کونسی کی نہیں آپ کوئی بھی سوفٹ ڈرنک کی یوز کر سکتے ہیں تو وہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آہستہ آہستہ سا ایڈ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوفٹ ڈرنک میں گیس ہوتی ہے تو یہ ایک دم سے گیس نکل کے باہر نہ آ جائے آپ یقین کریں فرینڈز یہ روزہ کھولنے کے بعد آپ جسی سے روزہ کھولیں روٹین میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھولنے کی تھوڑی دیر بعد ہی اگر آپ یہ ایک گلاس پی لیں گے تو آپ یقین کریں ایسے چھٹکیوں میں آپ کا سارا کھانا ماشاءاللہ سے حضم ہو جائے گا تو چلیے جی آپ چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ڈرنک کی طرف دوسرا نمبر والا ڈرنک ہم لوگ بنانے والے ہیں جی منٹ مارگریٹا سلش تو اس کے لیے مجھے میں نے ایک پیالی پدینے کی پتیاں بہت سا دھوڑ کر اچھے سے ان کو ساف سترا کر کے دھو لیا تھا اور وہ میں نے اب لے لی ہیں اس میں میں یہ تین گلاس کا مٹیریل تیار کروں گی اور تاکہ بعد میں پھر یہ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ کچھ ٹائم بعد بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے یہ تین گلاس کے لیے میں تیار کر رہی ہوں ایک پیالی پدینہ میں نے ڈال دیا اس میں تین چمچ میں نے اس میں شگر ڈالی ہے اور دھائی چمچ تقریباً دھائی سے تین چمچ ہی میں اس میں لیمن جوس کے ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تین چمچ تقریباً ڈال دی ہیں اس میں اور اب ہم اس میں چاہیں گے تو بے شک دو گھونٹ پانی ڈال کر آپ اس کو گرائنڈ کر لیں چاہیں تو آپ اس میں سوفٹ ڈرنگ دو تین سوفٹ ڈرنگ کے ایڈ کر لیں اور گرائنڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اس میں میں نے دو سے تین چھٹکی نمک بھی مطلب ابھی فوری طور پر ایڈ کر لیں چاہے آپ گرائنڈ کرتے ہوئے ایڈ کر لیں چاہے تو گلاس جب بنائیں گے اصل میں نمک اور سوفٹ ڈرنگ آپس میں جب مل جاتے ہیں تو بہت زیادہ اور گیس ہو جاتی ہے نکلتی ہے گلاس میں سے تو وہ پھر بعض وقت اور کے باہر بھی آ جاتی ہے گلاس سے تو اس لیے آپ بیٹر ہے کہ آپ نمک اسی میں گرائنڈ کرتے ہوئے ایڈ کر لیں آدھا چمچ آپ اس میں نمک بھی ڈال نمک جو ہے آدھا چمچ چائے والا چمچ یعنی ہاف ٹی سپون وہ آپ اس میں ڈالیں ٹھیک ہے اور اب میں نے وہ گرائنڈ کر لیا ہے گرائنڈ کر کے ریڈی ہو گیا میرا مٹیریل یہ اتنا مزیدار اتنا ہلکا اور اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ آپ آپ ایک بر ٹرائل ضرور کیجئے گا میرے کہنے پر ہی صحیح چلیں اور ہے بھی ایزی اور تھوڑے سے انگیڈینس کے ساتھ اب ان دنوں میں موسم کی سوغات ہے یہ کیونکہ پودینہ تو ویسے آیا ہوئے اور حازمے کے لیے پودینہ ویسی ہی اچھا ہوتا ہے اب وہ میں نے ڈال دیا اس میں اور اب میں اس میں سوفٹری کیٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بھی وہ اتنا یمی اتنا ڈیلیشیس اور اتنا کھٹا میٹھا اور ٹیسٹی لگ رہا ہے کہ بھئی میرا تو فوراں دل چاہتا ہے میں پی لوں تو آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا مارگریٹا سلاش تیار ہو گیا ہے آپ فرینڈز ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے آپ نے کہ آپ نے ٹرائے کیا تو آپ کو کیسا لگا دیکھنے پرینڈز اب ہم لوگ بناتے ہیں سٹوبری سوفٹ ڈرنگ تو اس کے لئے ہمیں ایک آدھا پیالی سٹوبری کی چاہیے ہوگی وہ میں نے مشین میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جی ایک چمچ یہ میں نے لیمن ڈال دیا ہے ایک سے ڈیوڑ چمچ ڈال لیں آپ اپنے فلیور کے حساب سے تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں کیونکہ سٹوبری کھٹی مٹھی ہوتی ہے صرف مٹھی نہیں اس لئے اس میں چینی بھی ایڈ کروں گی وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کم یا زیادہ کر لی جئے گا بے شک مگر میں اس میں دو چمچ چینی ڈالنے والی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ دو چمچ چینی ہم اس میں اب ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہے اور اور فرینڈز بتائیں آپ سب کا کیا حال چال ہے کافی دن ہو گئے آپ سے حال چال تفصیل سے پوچھے ہوئے کہ کرونا کا ٹائم کارنٹین ٹائم گھر میں کیسا گزر رہا ہے سب کا یہ میں نے اب اس میں دیکھیں آدھا چمچ نمک ایڈ کر دیا ہے کالا نمک ایڈ کی ہے میں نے اور تھوڑا سا سوف ڈرنک میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں گے ہم لوگ اس کے بعد پھر باقی یہ دو سے تقریباً دو گلاس دو سے ڈھائی گلاس یہ تیار ہو جائیں گے اور ان دنوں کی خوبصورتی اور ان دنوں کی سکون ہی کچھ الگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب مشکل سے اس سب ٹینشن سے اس سب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوئی عزمائش آ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم اس عزمائش سے سب ساری دنیا کو نکالے سب دنیا پہ انسانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں اور اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں اس بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو سب کی کتائیوں کو ماف کرے ہم سب کو اس مشکل سے نکال دیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے جوس فرنڈز اور اب اس میں چھنی میں میں نے چھان لیا ہے اس میں تھوڑے تھوڑے ریشی وغیرہ ہوتے ہیں بعض اگرات بچوں کو پینے میں وہ اچھے نہیں لگتے تو اس لیے میں نے اس کو چھان لیا چھاننے کے بعد اب ہم اس میں آئس کیوبز ڈالیں گے سب سے پہلے گلاس میں اس کے بعد ہم اس میں اپنا جوس ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں سوف ڈرنگ کیٹ کریں گے اور پھر جوس تیار ایج یوزیل بہت جلدی بہت جلدی کوئک تیار ہو جاتا ہے یقین کریں بہت جلدی جلدی تیار ہو گئے تھے صرف یہ آپ کو بتانے تھے ریسیپی بتانی تھی اس لیے کہ اتنا ٹائم لگا ادروائز یہ صرف دو سے تین منٹ کا کام ہے چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو ڈالتے جائیں اور بناتے جائیں زیادہ زیادہ مقدار میں آپ بنا سکتے ہیں تو فرنڈز اپنا حال چل ضرور بتائیے گا اور بتائیے گا آپ لوگوں کے روزے کیسے گزر رہے ہیں انشاءاللہ آج یا کل ایک آدھ دن میں آپ کے ساتھ روزوں کی سہری اور افتاری کی روٹین شیئر کروں گی بہت جلدی اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں سٹوبریز آفڈنگ بھی تیار ہو گیا ہے اور میں نے اس میں دو سٹوبریز اس کے کنارے پہ لگا کر ان کو ڈیکوریٹ بھی کر دیا ہے دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے آپ ٹرائے کیجئے گا موسیقی دیکھیں میں آئی ہوئی ہوں احمد کے ساتھ آج بہت دنوں تقریبا جب سے کارنٹین سٹارٹ ہوا ہے احمد کو پہلی بار میں گھر سے باہر لے کے آئی ہوں احمد کو ہم لوگ گھر سے باہر نہیں لے کے جاتے بلکل آج بڑا بھائیا تھوڑا کسی کام سے مطلب وہ بیزی تھا گھر میں اس لیے مجھے مجبوراً اس کو لانا پڑا کچھ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو میں اس کے لیے اس کے ساتھ آ جا گئی ہم لوگ آئے ہیں منجارہ پہ کچھ دو تین چیزیں روزے کے لیے بہت ضروری لینے والی تھی اگلے دن ظاہر ہے کل تو بچے روزے رکھ لیں گے تو اس لیے پھر ان سے نہیں جایا جائے گا تو میں یہ روزے سے ایک دن پہلے شام کو ہم لوگ باہر آئے اور کچھ چیزیں خریدنی تھی کچھ کباب بغیرہ بچوں کے لیے پراتھے لینے تھے یہ دیکھیں میں سامان لے آئی ہوں پراتھے ہیں برڈ ہے کباب ہیں دالے ہیں چلی فلیکس ہیں بہت ساری چیزیں تھی جو گھر میں موجود نہیں تھی یہ سارا گلانہ تھا تو وہ میں لے آئی ہوں اور آج کی ویڈیو اتنے ہی تھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے نئے میرے چینل پر جو لوگ نئے ہیں وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ میری ویڈیو شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اللہ حافظ